یہ دیکھئے گیس گیزر ہے اس میں دکت یہ ہے کہ یہ آن نہیں ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا فالٹ ہے تو سب سے پہلے آپ اس میں اس کی بیٹری چینج کر کے دیکھیں گے اگر چلتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں چلتا ہے تو آپ بیٹری ریپلیس کریے پھر بیٹری دیکھنے کے لیے آپ ملٹی میٹر سے وولٹیج چیک کر سکتے ہیں 2.6 سے لے کر کے 3 وولٹ تک آنا چاہیے اس میں یہ دیکھئے 3 وولٹ آ رہا ہے اس کا مطلب بیٹری ہماری صحیح ہے پھر اب ہم اس کے اگلے سٹیپ میں جائیں گے سٹیپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کا سوچ آن ہے یہ دیکھئے یہ آن ہے سوچ پھر اس میں یہاں پر ایک میگنٹ ہوتا ہے وہ میگنٹ جب اوپر جاتا ہے جب یہ سنسر سنس کرتا ہے پھر یہ آن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس سکرو ڈرائیور سے اس میگنٹ کو اوپر کی طرف کر دیں گے دیکھئے جب بھی نہیں چلا نہ کوئی کچھ ہوا تو اب اس کے بعد سب سے پہلے ہم یہ چیک کریں کہ یہ جو دھروں سٹیٹ ہے یہ والا یہ صحیح ہے نہیں کیا کریں ہم اس کی دونوں وائر نکال کر کے اس کو آپس میں کنٹ کر کے دیکھیں گے ابھی بھی کچھ نہیں ہوا یہ دیکھئے پھر اب کیا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سنسر خراب ہو تو اس یہ سنسر تو اس کو چیک کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو لیڈ ہے اس کنیکٹر کنیکٹر کو ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ کنیکٹر دوسرا علا بھی نکال لیں گے یہ دونوں جو ہیں یہ سوچ کے ہی ہوتے ہیں اس سے ہی ہو جائے کہ ہمارا سوچ تو نہیں خراب کہیں تو اس کو ہم الگ کر دیں گے یہ ہمارا کنیکٹر ہم اس کو ڈائریکٹ جوڑ کر کے دیکھیں گے سنسر سے یہ جوڑا جب بھی کوئی رسپونس نہیں آیا اور یہ جو ترمو سٹیٹ ہے اب اس کو اس طرح بھی چیک کر سکتے ہیں کانٹینیٹیو ٹیسٹر سے یہ دیکھئے یہ اس کا مطلب یہ اور یہ سنسر بھی ٹھیک ہی ہے اس کا اب یہ سب چیک کرنے کے بعد فائنل ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری جو کٹ ہے لائٹر کٹ یہ پرابلم کر رہی ہے تو کیا کریں گے ہم اس کو چینج کریں گے اس کو چینج کرنے کے لئے ہم یہ دو سکروز لگے ہوئے ہیں ایک یہ ایک یہ دار اس کو کھول لیں گے اور اس کے بعد یہ ہے دوسری کٹ اس کو لگائیں گے ہم اس میں چلیے جب تک ہم اس کو کھول لیتے ہیں یہ کٹ نکال لیا ہم نے سارے کنیکٹر یہ اس کی ریلے ہیں جو ریلے کیا سولین آڈ والف ہے یہ سولین آڈ بھی بولتے ہیں ریلے بھی بولتے ہیں اس کے لائٹر سے ہم یہ لیڈ نکال لیں گے یوں کھیچ کر کے یہ جو وائر ہے یہ گراؤنڈ وائر ہوتا ہے اس کو بھی لگانا ضروری ہوتا ہے اس کو بھی کھول لیں گے ہم یہ نکال لیں گے یہ نکال لیں گے اس میں نئی وائری لگایا دیں گے کٹ تو اس کو سکتے پہلے اس کو انسٹال کریں گے یہ یہ موسیقی 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 دوسرا سکرو بھی لگا دیتے ہیں اس میں اس کو فول ٹائٹ کر دینا ہے اب اس کے کنیکشن کرتے ہیں موسیقی یہ دیکھیں جو سب سے لنبا وائر ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر سنسر 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 لیڈ یہ اس والے میں لگے گی یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے لنبا ٹرمینال ہے اس کا اس طرح ہوتا ہے یہ سب سے لنبا ٹرمینال یہ سنسر کا ہوتا ہے اور لائٹر والے جو ہوتی ہیں اس سائز کا ہوتا ہے یہ ہمارا سنسر کی وائر ہو گئی اس کو لگا دیں گے اس کے بعد یہ لائٹر 1 then لائٹر 2 یہ ہو گیا لائٹر وائر آپ اپنے حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں اس میں جس طرح فٹنگ آ جائے یہ دیکھئے یہ ہو گئی تھرمو اسٹریٹ کی وائر اس میں تمبل لگے ہوئے ہیں سمپلی آپ اس کو اس میں لگا سکتے ہیں یہ لگ گئی دونوں یہ جو ہے دیکھئے آپ پہچانیں کیسے کون سی دھلے کی وائر ہے کون سی سنسر کی وائر ہے تو جو بلیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلیک کلر کا ٹرمینل ہے یہ کٹ کا اور بلیک ٹرمینل اس کا بھی ہے تو بلیک سے بلیک یہ لگ جائے گا باقی جو ہے یہ وائٹ ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سوچ کے ساتھ لے کے چلنا ایسے تو یہ سوچ کے ٹرمینل ہے یہ ایک اس میں لگ گیا اس کا جو اپوزٹ ہے وہ اس سنسر سے کنیکٹ ہو جائے گا یہ اب بستی ہے گراؤنڈ وائر گراؤنڈ وائر کو ہی ہم یہاں پر سکرو سے ٹائٹ کر دیں گے جہاں پر گراؤنڈ وائر لگانا ضروری ہے نہیں لگائیں گے تو اس کا بھی ریزن ہے جو ہم اپنی دوسری ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو کی گراؤنڈ وائر کیوں ضروری ہے جس کی لیڈی ہو گئی اور یہ بیٹری کے ٹرمینل یہ والا پوزٹیو ہے اور یہ والا نگیٹیو اس میں آپ چیک کر لیجائے گا کون سا پوزٹیو ہے کون سا نگیٹیو یہاں پر سائن بنے ہوتے ہیں اس میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوگا لیکن آپ جب خود کام کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آیا گا میرے میں یہ والا پوزٹیو ہے اور اس کے نیچے والا نگیٹیو تو پوزٹیو کا یہ لگا دیا ہم نے اور نگیٹیو کا یہ لگ جائے گا نیچے کی طرف سے یہ ہو گیا اب دیکھئے ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھئے جیسے ہم نے اس میں اوپر کیا یہ آن ہو گیا اور اب لائٹر دیکھ سکتے ہیں جل رہا ہے یہ آف ہو گیا اس کو آن کر کے پھر سے آف کر کے پھر سے آن کرتے ہیں یہ آف کیا جیسے ہی آن کریں گے یہ لیڈی جلے گی ریٹ کلر کی یہ دیکھئے جلی اور دیکھئے جہاں سے لائٹر چلنے لگے یہ کچھ سیکنڈ کے بعد آٹومیٹکلی آف ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یہ آف ہو گیا اگر ہم اس کو پھر سے ریسٹارٹ کریں گے تو یہ پھر چل جائیں گے یہ دیکھئے اب یہ آپ کا گیدر کام کر گیا یہ لیڈی ہے یہ لیڈی ہے یہاں پر اس کا اپوزٹ کنیکٹر نہیں ہے تو ہم اس کو صرف یوں ہی باہر نکال دیں گے اس طرح سے یہاں سے اس ہی باہر نکال دیں گے پائپ کے پاس سے صرف باہر سمجھ میں آئے گا جس سے پھر یہ یہ ریپیر ہو چکا ہے اب آپ اس کو صرف اس کا کور لگا کر کے اس کو جہاں پہ انسٹال تھا وہاں پہ پھر سے انسٹال کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو نکال کر ہی ریپیر کریں آپ جہاں پہ یہ لگا ہوتا ہے آپ اس کو وہیں پہ لگے ہوئے بھی ریپیر کر سکتے ہیں یہ ہم نے تو صرف ویڈیو بنانے کے لیے نکال کر کے وہاں سے آپ کو دکھانے کے لیے الگ سے بنایا ہے